توہین عدالت آرڈیننس منصوب کرنے کا بل قوم اسیملی سیکٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے بل جی جو آئی کے رکنے قوم اسیملی نور عالم خان نے جمع کرایا ہے آرڈیننس کورڈ کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جاری کیا گیا نور عالم خان کی جانب سے یہ کہا گیا اور آرڈیننس آئین کے آرٹیکل دو سو چار کی شک دو کے مطابق نہیں ہے اس آرڈیننس سے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے پارلیمنٹ کی جانب سے نئے قانون کے بنانے تک اس آرڈیننس کو منصوب کیا جائے اس سے مطالق مزید تفضیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر مالک سے جی یاسر کیا معلومات ہیں مزید آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کا یہ آرڈیننس منصوب کرنے کا بل ہے جو کہ قوم اسیملی سیکٹریٹ میں جمع کرایا گیا ہے اور رکنے قوم اسیملی نور عالم خان کی جانب سے یہ بل جمع کرایا ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آرڈیننس کوٹ کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جاری کیا گیا تھا یاسر مالک مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے مطالق یہ جو بل قوم اسیملی سیکٹریٹ میں جمع ہوا ہے دیکھیں دوری شہریت والے جج جو ہیں جو شخص ہیں وہ جج دائینات ان کو نہ کیا جائے نور عالم خان نے جو بل ہے وہ قوم اسیملی سیکٹریٹ میں جمع کروا دیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے رکن جو ہیں قوم اسیملی نور عالم خان انہوں نے آئینی ترامین بل دو ادار چوبیس جو ہے اس کو قوم اسیملی میں جمع کروایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دوری شہریت رکھنے والا یا کسی دوسرے ملک کا شہری جو ہے وہ پاکستان میں کسی عدالت میں بہرسیت افسر یا لوکر جو ہے وہ تائینات نہیں ہو سکے گا بل کا جو ہے وہ یہ مطن سامنے آیا ہے اور بل میں آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی سیون ون نائنٹی سری اور ٹو زیرو ایڈ میں ترامین کی تجویز جو ہے اور نور عالم خان کی جانب سے جو بل ہے وہ قومی اسیمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے یاسر ملک آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے اس بل سے مطالق آپ کا شکریہ